بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام محمد سیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ ویورز ایک دفعہ پھر آپ لوگ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست انفرومیٹیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تعلق ایک بہت اہم خبر کے ساتھ ہے بلکہ اس کو خبر نہیں کہنا چاہیے ایک خوشخبری کہنا چاہیے پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت ہی زبردست خوشخبری جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جس کا تعلق گوادر سے ہے اور گوادر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ ہے تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایونیو مارکٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے گوادر کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے بارے میں ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ چودہ اگست دو ہزار چوبیس کو اس کا سوفٹ لانچ کر دیا جائے گا یعنی کہ انفیکٹ کہنا چاہیے کہ اس کی لانچنگ ہو جائے گی چودہ اگست دو ہزار چوبیس کو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے تقریباً فورٹی ٹو ہنڈرڈ ایکرز کے اوپر یہ ائرپورٹ بنا ہوا ہے اور اس ائرپورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ائرپورٹ جو ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز کو لینڈ کروا سکتا ہے اپنے رنویس کے اوپر یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ جو اے تھری ایٹی جہاز جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں تو وہ بھی گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر لینڈ ہو سکتا ہے اور اس ائرپورٹ کے سٹارٹ ہونے سے اس ائرپورٹ کی لانچنگ ہونے سے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اور اسپیشلی گوادر کی جو ڈیولیپمنٹ ہے گوادر کا جو مستقبل ہے اس پہ بہت زیادہ بڑا یہ امپیکٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ گوادر کے بارے میں میں آپ کو اگر بتاؤں تو گوادر جو ہے وہ سی پیک کا ایک حصہ ہے اور چائنہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے سی پیک یعنی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو ہے اس کے تحت گوادر کے اندر اور گوادر کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے لیکن گوادر جو ہے وہ مین ہب ہے سی پیک کا اور سب سے بڑی لیول کے اوپر تقریباً بلیونز آف ڈالرز کی انویسمنٹ جو ہے وہ گوادر میں چائنہ کر رہا ہے تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں گوادر کے حوالے سے تو گوادر جو ہے وہاں پر ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ سی پورٹ جو ہے وہ لانچ ہو گیا تھا سی پورٹ جو ہے وہ آپریشنل ہو گیا تھا اور سی پورٹ کے ذریعے جو ٹریڈ ہے وہ اس وقت چل رہی ہے گوادر سے لے کر اور چائنہ تک روڈ کوریڈورز جو ہے وہ بن چکے ہیں پورے کمپلیٹلی اور اس کے اوپر جو ہے جو ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورٹیشن ہے گوڈز کی وہ چل رہی ہے گوادر سے گوادر پہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ گوادر کے تھرو پاکستان کے تھرو افغانستان ایران بھی جا رہی ہیں تو جو ہمارا ٹریڈ ٹرانزٹ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے ٹرانسپورٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے روڈ نیٹ پر جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہے تو سی پورٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے روڈ نیٹ پر ہمارا کمپلیٹ ہے اس کے علاوہ جو ائرپورٹ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چودہ اگر دوہزار چوبیس کو جو ہے وہ اس کو لانچ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو جو سب سے زیادہ خاص چیز ہے گوادر کے حوالے سے وہ ہے اس کا ٹیکس فری زون ٹیکس فری زونز جو ہے وہ دو بنائے گئے ہیں ابھی تک ٹیکس فری زون ون جو ہے اس کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ انڈسٹریز اور فیکٹریز اور کمپنیز موجود ہیں اور ٹیکس فری زون ٹو جو ہے جو کہ سب سے بڑا ٹیکس فری زون ہے اس وقت کا وہ تقریباً بائیس سو اکڑ کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی تقریباً چار یا پانچ انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ چائنہ اور پاکستان کے مختلف انویسٹرز نے لگائی ہیں جس میں اگری کلچرل اور جو ہے وہ لائف سٹوک کی انڈسٹریز موجود ہیں اور یہ وہاں پر آپریشنل ہو چکی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ٹیکس فری زون کے اندر انڈسٹریز لگیں گی کام شروع ہوگا تو آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ان لوگوں کو اور روڈ نیٹورک موجود ہے سی نیٹورک موجود ہے اور اب جو ہے وہ ائر نیٹورک بھی آپ لوگ کے پاس آ جائے گا یعنی کہ ہوای جہاز کے ذریعے جو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتے ہیں گوڈز ان کے لئے بھی بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ گوادر میں آپ لوگ کو جو مزید فردر ڈیولپنٹ میں آپ کو بتاؤں پاکستان چائنہ فرینڈشپ ہسپٹل موجود ہے جو کہ آپریشنل ہے ٹیکنیکل وکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان چائنہ کا وہ آپریشنل ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنیکل اسٹیڈیز کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں چیزیں اور آبیسلی وہ ان لوگوں کو ہیلپ کرے گا مزید فردر گوادر کے اندر جو ہے وہ نوکریاں کرنے میں اس کے علاوہ کرکٹ اسٹریڈیم وہاں موجود ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ پانچ ایم جی ڈی کا وہاں پر بن چکا ہے اور لیڈی تو پانی کی بھی جو ضرورت ہے جو کہ وہاں پر شارٹیج ہے تھوڑی سی سمجھی جاتی ہے وہ بھی اب انشاءاللہ بہت زیادہ نہیں رہے گی پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو ایک تین سو میگا وارٹ کا کول پاور پلانٹ آپریشنل ہو چکا ہے جو کہ گوادر کو الیکٹرسٹی پروائیڈ کر رہا ہے تو گوادر کے اندر جو ہے وہ الیکٹرسٹی کا پروبلم بھی تقریباً سالو ہو چکا ہے ضرورت اوویسلی اس سے کہیں زیادہ ہوگی لیکن آگے فردر جو ہے وہ دوسرے پاور پلانٹس بھی اس وقت وہاں پر انڈر کنسٹرکشن آہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ آہ میرین ڈرائیب بن چکی ہے جو ایسٹ وے ایکسپریس وے ہے وہ بن چکا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آہ گوادر کی گوادر کے اندر ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے یہ ساری اور آہ مزید میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست انفرمیشن بتاؤں ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے یہ چیز پتا چلی کہ آہ ڈی ڈالرائزیشن کا بھی ایک کونسپٹ ہے جو کہ گوادر کے اندر متعارف کرایا جا رہا ہے متعارف کروایا گیا ہے یعنی کہ جو ٹریڈ ہوگی فری زونز میں آہ وہاں گوادر کے اندر اس کو آہ تھوڑا سا انکریج کیا جائے گا آہ میرے مطابق کہ وہ بجائے ڈالر میں کرنے کے وہ ہم آہ پاک روپیز کے اندر کریں گے اور آہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا انکریج کرے گی کہ لوگ جو ہیں وہ پاک روپیز کے اندر جو ہے اس کے اندر آہ جو ہے اپنی ٹرانزیکشنز کریں تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے مبادلہ میں بھی پہ بھی فرق پڑے گا آہ اس میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی جو ایکنومک کنڈیشن ہے وہ بھی آہ بہت زیادہ بہتر ہوگی تو یہ چیزیں ہیں گوادر کے حوالے سے جو کہ گوادر کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو کہ گوادر کے ریل اسٹیٹ کو بہت زیادہ بوم دیں گی آنے والے دنوں میں اس وقت جو موجودہ ریل اسٹیٹ کے حالات ہیں پورے پاکستان کے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں نظر آ رہے لیکن آبیسی بات ہے کہ کتنے دن یہ حالات برے رہیں گے پہلے بھی پاکستان کے اوپر ایسے فیزز آ چکے ہیں لیکن پاکستان الحمدللہ ہر وقت ہر دفعہ سروائف کرتا ہے اور دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان جو ہے وہ اس سروائیول فیس سے نکلے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ سسٹم ملے گا ایک اچھا جو ہے مستقبل ملے گا اور گوادر اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کے لیے بہتری ہو پاکستان کی عوام کے لیے بہتری ہو اور ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف مزید گامزن ہو سکے ہیں بہت شکریہ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد اللہ حافظ